بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال آپ سب کا کیسے ہو آپ امید کرتی ہو اللہ کی رحمت سے سب لوگ خوش اور آباد ہوں گے اپنے گھروں میں تو آج میں اپنے کچھن میں منا رہی ہوں مسالہ کلے جی جس کے لیے چاہیے مجھے ایک کلو کلے جی ایک کپ دہی کا لال مرچ کا پورڈر حلدی پورڈر نمک کالی مرچ کا پورڈر دار چینی سابت زیرہ اور بڑے ہی لائشی دو پیاس ٹوماٹر سبز مرچ سبز دھنیا اور کوارٹر کپ کوکنگ آئل تو یہ جو پیاس ہے اس کو میں اچھا طریقے سے مشین میں برینڈ کرلوں گی اور سبز مرچ کو بھی تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسی بھی جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے میں بنا رہی ہوں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے پہ کڑائی کو میں رکھ دیا ہے اور ہم اس میں ڈال رہی ہوں کوارٹر کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کے گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو میں اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا تھا ساتھ میں سبس میرچ اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ادرک لیسن کا پیسٹ اور ہم اس کو تیز آنچ پر بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے سارا خوشک ہو جائے اس کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ کوکنگ آئل اس کا الگ ہے اور اس کا پانی بھی بلکل تقریبا خوشک ہو چکا ہے تو اب اس میں ڈال دوں گی کلیجی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کلیجی میں نے ڈال دی ہے اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے میں اس مسالے میں مکس کر دوں گی اس طرح سے اور اس کو دو سے تین منٹ میں اس کو ایسے ہی فرائی کروں گی اس طرح سے ہم اس کو تیز آنچ پر فرائی کریں گے اور ہم اس میں ڈال دوں گی ایک ٹکڑا دارچینی کا اور دو بڑی علاشی بلیک والی یہ اب ضرور استعمال کیا کریں اس سے گوشت کی ساری سمیل ختم ہو جاتی بے شک وہ مٹن ہو بیف ہو یا چکن ہو اس کو لازمی استعمال کرنا چاہیے اور ہم اس میں ڈال دوں گی لال مرچ کا پاورڈر ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دوں گی سابت زیرا سابت زیرا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اس میں تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اس طرح سے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے مکت کروں گی اور ہم اس کو ایسے ہی فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ جو پانی ہے وہ بلکل خوشک ہو رہا ہے اس طرح سے تو ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے اس میں ہم نے پانی نہیں ڈالنا اس طرح سے یہ دیکھیں اس کا جو سارا پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور آئل ہے جو بلکل الگ ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہاں پہ دہی تقریباً چار ٹیبل سپون میں اس میں دہی ڈالوں گی میرے پاس بڑا چمچ ہے تو یہ تقریباً چار ٹیبل سپون میں اس میں دہی ڈال دیا ہے اور دہی کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ دہی کا سارا جو پانی ہے تقریباً وہ خوشک ہو جائے ہم اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے تو یہ جو کلیجی ہے یہ جتنا بھونیں گے اتنی مزدار بنتی ہے تو اس میں پانی نہیں ہم نے ڈالنا اور ہم اس میں ڈال دوں گی دو کٹے ہوئے بڑے سائز کے ٹوماٹر اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس طرح سے دیکھیں پانی میں اس میں ذرا بھی نہیں ڈالا کلیجی میں اس کو ایسے ہی فرائی کر رہے ہیں پکا رہے ہیں تو اب میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کیلئے اس طرح سے تو دیکھیں اب میں اس میں ڈال دی ہے دو ایک بڑے سائز کی سبز مرچ کٹ کے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اس طرح سے اور ہم اس میں ڈال دوں گی سبز دھنیا اس میں میں ڈال دوں گی سبز دھنیا تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو جو نمک ہے وہ تقریباً اینڈ پہ ہی ڈالتے ہیں پکنے سے کوئی ایک دو منٹ پہلے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون نمک پہلے نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ کلیجی ہارڈ ہو جاتی ہے اس کو پہلے اینڈ پہ ہی ڈالنا چاہیے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اس طرح سے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی بلیک پیپر کوارٹر ٹی سپون کے قریب یہ بھی اینڈ پہ ڈالنی چاہیے بلیک پیپر کیونکہ اس کا بھی کلر تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے ہلکہ سفرائی کریں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے اور ہم اس کو کور کر دوں گی دو منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دوں گی صرف دو منٹ کے لیے تاکہ یہ جو مسالیں نمک اور بلیک پیپر اچھے طریقے سے پک جائے چلے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہماری کلیجی جو ہے بلکل بن کے تیار ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری کلیجی ہے وہ بلکل بن کے تیار ہے اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز دباؤں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا